بسم اللہ الرحمن الرحیم پچھلی بار ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ سیدنہ خالید بن ولید نے ایرانی جنرل خرمت سے مقابلہ کرنے سے پہلے اسے ایک خط بھیجا اور خرمت کو تین آپشن دیئے پہلا یہ کہ اسلام قبل کر لو اور سلامت رہو دوسرا جذیہ آتا کرو تاکہ تمہیں ہم تحفظ مل جائے نہیں تو تمہارے مقابلے میں ایسی قوم ہے جو موت کو زیادہ پسند کرتی ہے اور اتنا ہی پسند کرتی ہے جتنا تم زندگی کو پسند کرتے ہو اور ایرانی جنرل خرمت نے یہ تمام شرطیں ٹھگرا دی اور جنگ کی تیاری کرنے لگا ایرانیوں کی سلطنت ساسا نے امپائر کی طرف عظیم عرب لشکر چلا آ رہا تھا یہ ایرانیوں کی زندگی اور موت کی لڑائی تھی سیدنا خالید بن ولید کی کمانڈ میں آنے والے اس مسلم لشکر کو روکنے کے لیے ایرانی جنرل خرمت اپنے طاقت و کمانڈر گرسوار دستوں اور پیدر فوج کے ساتھ قادمہ کی مقام پر سب باندھے کھڑا تھا اسے اس عرب لشکر کا انتظار تھا لیکن یہ سہرائی لشکر تو آیا ہی نہیں دور دور تک مسلمانوں کے لشکر کا نام و نشان نظر نہیں آلا ہا تھا لشکر کہاں رہ گیا میں ہوں اہم تشریر صدیقی اور مرد مجاہد سیریس کے دوسرے چپٹر میں ہم آپ کو یہی سب دکھا رہے ہیں مارچ 633 میں ارتالیس برس کے سیدنہ خالید بن ولید نے اٹھارہ ہزار جوانوں کے ساتھ ایرانیوں کے خلاف فوجی مہم کا آغاز کیا انہوں نے اپنی فوج کو تین حصوں میں تقسیم کر کے ایک ایک دن کے فاصلے سے روانہ کیا اور خود آخری دستے کے ساتھ رہ گئے یہ انتظام اس لیے تھا تاکہ چھوٹے حصوں میں فوج کی سپیٹ تیز رہے خواتین حضرات سیدنہ خالید بن ولید کی جنگیں اور ان کے بہادروں کی قصے انہوں نے کتنی جنگیں لڑیں اور یہ ریکارڈ کیوں کر رہا کہ انہوں نے جتنی بھی جنگیں لڑیں ایک بھی جنگ میں کبھی ہارے نہیں یہ سب بتانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ کو موتا کی جنگ کے بارے میں اور سیدنہ خالید بن ولید کے بارے میں تھوڑی سی تفصیلی معلومات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ہمیں اپنے شاندار ماضی کو جاننا چاہیے تو خاتین حضرات اسلام کے سب سے بڑے اور طاقتور دشن کے بارے میں جو دوست بن کر ہماری شاندار تاریخ بن گیا سیکڑوں جنگیں لڑیں اور ایک بھی جنگ میں نہیں آ رہی تاریخ میں ایسی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی سیدنا خالید بن ولید رضی اللہ عنہ صف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کے نام سے مشہور صحابی تقریباً سواس جنگوں لڑائیوں میں فاتح رہے فاتح رہنے والا یہ فوجی جنرل یہ فوجی جنرل کمانڈر خالید بن ولید پستر پر اپنی موت کا انتظار کرتے ہوئے اکثر کہاں کرتے تھے کہ میرے جسم کا کوئی ایسا ایسا نہیں ہے جہاں ضخم نہ لگا ہو مگر پھر بھی مجھے جنگی میدان میں شہید ہونا نصیب نہیں ہوا آج بھی جنگی بہادروں کی شان ہوتی ہے جنگی میدان میں شہید ہو جانا بہادر سپائی کے لیے بستر کی موت آج بھی بدقشمت ہی ہوتی ہے جواب میں دوست احباد کہتے تھے تم اللہ کی تلوار تھے جو کبھی نہیں آر سکتی تھی مختصر تعرف کے شروع میں یہ ذکر کر دینا ضروری ہے کہ اسلامی تاریخ میں بے شمعہ شخصیت قابل ذکر ہیں سب کی اپنی اہمیتوں انفرادیت ہے نمائی خدمتیں ہیں حضرت خالد بن ولید ملک فتح کرتے تھے تو سیدنا حضرت عمر فاروق اس ملک کو سنبھالتے تھے نظم و نصف کا ایسا مضبوط ان کا طریقہ ہوتا تھا کہ اب تک وہ ملک مسلمانوں کے قبضے میں چلے آ رہے ہیں سیکڑوں لڑائیوں کے فاتح اس بہادر جنرل کو سیدنا عمر فاروق نے ریٹائٹ کر گھر بیٹا دیا تھا کہا جاتا ہے کہ کیونکہ یہ ہر جنگ میں جیت جاتے تھے اس لئے لوگوں کی سوچ بنتی جا رہی تھی کہ وہ خالد کی وجہ سے ہی جیت سکتے ہیں سیدنا عمر فاروق کا یہ فیصلہ بھی بہت اچھا رہا کہ سیدنا خالد بن ولید کے بغیر بھی جنگی جیتی جاتی رہی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کسی ایک کی نہیں بلکہ ایک دوسری کی خدمات سے اسلام کو مضبوطی ملتی تھی این الاقوامی تاریخ میں مہان صفحہ سالار حضرت خالد 245 سیوے میں مکہ کے رئیس والد کے یہاں پیدا ہوئے ان کے خاندانی باغات مکہ سے تائف تک پھیلے ہوئے تھے جنگی تربیت معاول میں پرورش پائی اسلام دشمنی میں بھی آپ نے نمائی پیشان بنائی اسلام امن و شانتی کا مذہب ہے مگر مختلف وجوہات کی بنا پر جنگ بھی لڑنی پڑتی ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرپرستی میں لڑی جانے والی نو جنگوں میں سو سے زیادہ قتل نہیں ہوئے تھے اور ایک ملک عرب نام سے وجود میں آ گیا ان کی سرپرستی والی نو جنگوں میں دوسری جنگ جنگ اوہد جو جیتی جا چکی تھی جس کو جیت لیا گیا تھا کچھ دیر بعد ہی خالد بن ولید کے واپس پلٹ کر حملہ کرنے سے بہت نقصان پہنچنے سے ہار میں بدل گئی اس دور میں سیدنہ خالد بن ولید مشرق مکہ کی طرف سے جنگ لڑ رہے تھے پیغمبر اسلام کا یہ سب سے طاقتور دشمن بھی مانا جاتا تھا ان کی شکل تک سب سے زیادہ نفرت کرنے والے یہ چالاک بہادر مسلمانوں کے ساتھ جنگوں لڑائیوں یا جھڑپوں میں لگاتار ان کی جیت کو غور سے دیکھ رہے تھے اور سوچ کر پرک رہے تھے کہ مسلمان حق پر ہیں سچے ہیں اماندار ہیں یا نہیں صلح حبیدیہ جو جنگ کو روکنی کی کوشش میں پیغمبر اسلام کی طرف سے ہو رہی تھی اسے دیکھ کر مسلمانوں کے ذریعے مانی گئی شرطوں پر غور کرنے پر تو خود کو مسلمانوں کی طرف جانے سے نہ روک مت سکے اور ایک موقع پر جب پیغمبر اسلام عمرہ کے لیے تشریف لے گئے تو ان کے بھائی جو ایمان اللہ چکے تھے ان سے پوچھا کہ خالد کہاں ہیں چونکہ خالد بن ولید اس ٹائم پہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کو مو دکھانا نہ چاہتے تھے کیونکہ وہ ہار چکے تھے اسلام سے اور اپنا غم غلط کرنے کے لحاظ سے مکہ سے دور چلے گئے تھے چنانچہ ان کے بھائی کو بھیجا اور آپ اپنے بھائی کے ساتھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کلمہ پڑا مسلمان ہو کر آپ نے اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور مصطفی جانہ رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے بخشش کی دعا بھی کروائی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ مجھے تمہارے طور طریقے اصول زندگی کو دیکھتے ہوئے پتا تھا کہ تمہیں ایک دن مسلمان ہو جاؤ گی پیغمبر اسلام کے لئے جنگیں لڑکر ایک ملک عرب بنایا جو خلفہ راجدین میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق اور عمر کے ساتھ مل کر دس ملک فتح کر آئے پچھلے ویڈیو میں میں جنگ موتا کا ذکر کر چکا ہوں اس متعلق میں آپ کو نفیس معلومات اس ویڈیو میں دے رہا ہوں مسلم صفائی بن کر پہلی بڑی جنگ جنگ موتا میں سبھی بڑے کمانڈاروں کے مالے جانے کے بعد انہیں فوج کی ذمہ داری سوپے گئی تھی دو دشمن پر نو تلواریں توڑ دیں یہ بات جب پیغمبر اسلام کو پتا چلی تو انہوں نے خالید بن ولید کو صف اللہ کا لقب یعنی اللہ کی تلوار کہا تھا اور اللہ کی تلوار کے لقب سے نوازہ تھا جب سے آپ صف اللہ کے نام سے بھی مشہور ہیں جنگ میں تعداد کوئی معنی نہیں رکھتی مثال انہوں نے سیکڑوں جنگوں میں پیش کی اسلامی فوج نے خالید بن ولید کو اپنا امیر چنا خالید بن ولید حال ہی میں اسلام لائے تھے اور آلہ درجہ کی صفائی اور جنگوں سے انہوں نے بھاپ لیا تھا کہ مسلمانوں کی جنگ جیتنے کے امکانات بہت کام ہیں رات ہو گئی انہوں نے اپنی افواج کو پیچھے ہٹا لیا انہوں نے ایک زبردست خکمت عملی اپنائی جنگی حرجہ اختیار کیا انہوں نے بے شمار سپائیوں کو پہاڑ کی اوٹ میں بھیج دیا اور ان سے کہا کہ اگلی صبح نئی جھنٹوں کے ساتھ غرض و غبار اڑاتے ہوئے پیچھے سے اسلامی فوج میں شامل ہو جائیں اس تطبیر سے رومی سمجھے کہ مدینہ سے مسلمانوں کے لئے نئی مدد آ گئی ہے اور رومیوں نے اپنی فوج کو پیچھے ہٹانا شروع کر دیا اور جنگ رک گئی اس طرح دونوں افواج واپس چلی گئیں اور مسلمانوں کو دو لاکھ کی رومی فوج سے بچا کر مدینہ منورہ واپس لائے گیا یہ کام سید نخالید بن ولید نے اپنے حکمت عملی سے کیے جنگ موتا میں تین ہزار فوجیوں سے ایک لاکھ کی فوج کو ہرانا جنگ کی تجربہ اور پیغمبر اسلام کی دعا کا نتیجہ ہی ہو سکتا تھا ورنہ تین ہزار تین لاکھ کے سامنے کیا مائنے رکھتے ہیں جب رہنما جنرل فوجی کمانڈر کی بہادوری کا یہ عالم ہے کہ وہ بہادوری دکھاتے ہوئے نو تلوہ نے توڑ دے تو یقیناً مسلمان صفائیوں کا حصلہ و حمت بڑھ کر عروج تک پہنچ جاتا ہوگا جنگی ماہرین نیپولین بوناپارٹ سکندر ہٹلر یا دنیا کی تاریخ کا کوئی بھی فوجی جنرل کمانڈر ان کے مقابلے میں نہیں ٹھیڑتا سیدنا خالید بن ولید کے ذریعے کیے گئے فتح ملک آج بھی مسلمانوں کے قبضے میں ہیں جبکہ نامور کسی جنرل کو یاد کر لیں کہ اس کے فتح کی ہوئے ملکوں میں کتنے اس کی قوم کے پاس ہیں شاید ایک بھی نہیں ان کی جنگی داستانوں میں جنگی ارموزان ساٹھ ہزار فوج سے ساٹھ اسلامی صفاہی مجاہد کو جا کر فتح کرنا بھی جنگی صلاحیت کی بہت لا جواب مثال ہوتی ہے ہمارا ایک مرد تیرے ہزار کے برابر ہے تو حملہ کر پھر دیکھ تیرا کیا حشر ہوتا ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے یہ بات سن کر جبلہ آق ببولہ ہو گیا اور اس نے لشکر کو حملہ کا حکم دے دیا ساٹھ ہزار کا لشکر ساٹھ افراد پر ٹوٹ پڑا اور چاروں طرف سے گھیل لیا لگتا تھا یہ سمندر ان کو بہا کر لے جائے گا لیکن اسلام کے شیر دل بہادر مجاہد اس سیلاب کے سامنے ڈٹے رہے اور تیز رفتار سلوار زنی کر کے دشمنوں کو پاس تک نہ آنے دیا مجاہدین نعرہ تکبر بلند کر کے ساتھیوں کو جوش دلاتے رہے مگر اس لومی لشکر کے شور میں یہ آواز دب جاتی تھی سیدنا خالد بن ولد اور ان کے ساتھیوں نے حسار کی صورت گھوڑا ملا لیے اس طرح ایک دوسرے کی حفاظت کرتے ہوئے خود کو اور اپنے ساتھی کو دشمن کے وار سے بچاتے اور دشمن کو قتل کرتے رہے صبح سے شام ہو گئی رومی سپاہی نڈھال ہو گئے مگر مجاہدین تازہ دم لگ رہے تھے تھوڑی دیر بعد جبلہ کا لشکر پیٹھ دکھا کر بھاگا یہ لشکر یوں ڈر کے بھاگا گویا کسی آسمانی مخلوق نے ڈرائیا ہو اور جبلہ بن اہن سب سے آگے تھا اس لڑائی میں دس مسلمان شہید ہوئے پانچ مسلمان قیدی ہوئے رومیوں کے پانچ ہزار لوگ قتل ہوئے یہ تفصیل لکھی ہے کتاب مردان عرب جلد دو صفحہ چھپن جراہا کر رہے تھے جس میں مسلمانوں کی پہلی فوجی دستے کو یرموک روانہ کیا تھا اس کے بعد سعید بن امیر کی قیادت میں مسلمان مجاہدین کا دوسرا دستہ ان کی مدد کے لیے روانہ کیا دونوں فوجوں میں شدید جنگ چھڑ گئے رومی فوج ہزاروں محلاک ہوئے یعقیدی بنا لیا گئے اور کامیابی مسلمانہ کو حاصل ہوئی اور رومی فوج پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئی جب اس کی خبر رومی بادشاہ ہیریکل کو دی گئی جو انتاک گیا کہ شہر میں بیٹھ کر اپنی فوج کی سربراہی کر رہا تھا خبر سنتے ہی وہ وہاں سے بھاگ کر خستن سنیا آج کا استمبول یعنی ترک چلا گیا اپنے وقت کا ایک ایسا بہادور جنگ جو سالار اللہ کا ولی جوہوتی دلیر خوددار پرجلال طاقتور ہونے کے ساتھ ساتھ امین نہایت حسین اور جمیل خوبصورت خوبصیرت با کردار عالی شخصیت کا مالک اپنی چمکتی تلوار سے اکڑے دشمنوں کے سر مجلی کی رفتار سے قلم کر رہا تھا اسی مرض مجاہد سریف کی کسی اپیسوڈ میں بتائیں گے آپ کو تمام سیدنا خالید بن ولید پر ایک مکمل ڈاکیومنٹری با کردار عالی شخصیت